چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالهم و اولادهم فتنہ سوائے اس کے نہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک ازمائش ہے اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے انسانوں کو پیدار کرنے کے لیے دو چیزوں کے متعلق اگاہی دیئے کیونکہ انسان دنیا میں جب وقت گزارتا ہے تو دو چیزوں سے واسطہ ضرور بھی ضرور پڑتے ہیں اس کے ساتھ پہلے چیز یہ ایک مال ہے اور دوسری چیز اولاد ہے اور یہ انسان کے لیے بہت ہی اہم بھی ہیں ضروری بھی ہیں اور انسان کے لیے آزمائش بھی ہیں اس لیے فرمایا کہ مال ہو انسان کے باس یہ اللہ باقی نعمت ہے پھر اس مال کو اللہ کا مال سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے پھر اس مال کے اندر حلال کا ہونا یہ اس سے بڑی نعمت ہے پھر مال کو اس کے اچھے مصرف پر خرچ کرنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے لہٰذا یہ مال انسان کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے اور ذریعہ موبال بھی بن سکتا ہے اس مال کے ذریعے سے انسان انسان کو سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے جس انسان کے باس مال آجائے وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اپنے سے کب لوگوں کو کب تر سمجھتا رہتے ہیں اور مال یہ ایک ایسی ایسا موبال ہے کہ اگر اس مال کی محبت انسان کے دل میں آجائے تو پھر انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے مال کی محبت دل میں نہ ہو اور مال انسان کے پاس ہو تو یہ بطور نعمت انسان کے لئے سمجھا جاتا ہے اس کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ دریا اور کشتی کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے پانی اور کشتی کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور مضبوط تعلق ہوتا ہے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی پانی نہیں ہوگا کشتی نہیں چلے گی بھائی لیکن جو ہی ایک دن پانی کشتی سے یہ کہہ دیں کہ تُو ساری زندگی میرے اوپر چلتی رہی آج میں تیرے اندر آنا چاہتا ہوں کشتی سے کہہ دیں تو کشتی پانی کو اپنے اندر آنے کے لئے اجازت نہیں دیں کیوں اس کی بڑی وجہ کیا ہے اگر کشتی نے اس پانی کو اپنے اندر آنے کی اجازت دیں تو وہ کشتی جو ہے اپنے سواروں سمیت غرق ہو جائے گی ڈوب جائے گی کیونکہ لازم ملزوم ہے کشتی اور پانی کا تعلق لازم ملزوم ہے لیکن پانی جو ہی کشتی میں آ گیا تو کشتی وہ سواروں سمیت غرق ہو جائے گی پھر اس کا وجود نہیں رہے گا اور یہی چیز مال کی محبت ہے مال کا ہونا برا نہیں ہے مال ہے اچھی بات ہے نعمت ہے خرچ کریں اللہ کے راستے میں اپنی اولاد پہ خرچ کریں اچھے مصرف پہ خرچ کریں اچھے اداروں پہ خرچ کریں اچھی تنظیموں میں خرچ کریں اپنے مال کو اسی جگہ لگائیں جہاں سے آپ کو نیکی ملے خیر ملے جہاں سے نیکی کی ابتداء ہو تو یہ مال وہاں انسان کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا ہے لیکن یہی مال انسان کے دل میں اس کی محبت آ جائے اس مال کی تو پھر انسان کو لے کر اسی کشتی کے طرح ڈوب جاتا ہے انسان بھی اس میں پھر انسان دنیا کا ہوگر رہ جاتا ہے دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی پھر یہ اس کو دنیا کی سب کچھ دنیا ہی دکھائی دے گا اس کو آخرت بھول جائے اللہ اکبر مال فی نفس ہی برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت یہ انسان کو برا بنا دے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنَّادِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهُ دل میں صرف جگہ صرف ایک اللہ کی محبت کی ہونی چاہی جائے محبت بھی حقیقی اس لیے یہ مال انسان کی لیے ازمائش ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں ایک روپیہ خرچ کرنے سے اللہ کئی گناہ برہا کی سواب دے دیتے ہیں یہ مال کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان کا دل اسی کی طرف ہر وقت رہتا ہے اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے لَئِن شَكَرْتُمْ لَا عزیدًا لَكُمْ اس آیت کے زمرے میں اگر ہم دیکھیں اگر اس کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ کے دیئے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں یہ بس سوچیں میرے کل کے بارے میں کیا ہوگا توکل اللہ پر رکھیں کل کے بارے میں اللہ نے ایسا وَالَحُمْ ایسی جگہ سے تجھے رزق مینے گا تیرا گمان ہی نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں کالی رات میں کالے پتھر میں کالے اندھیرے میں کالی چمٹی چلتی ہوئی ہو اس کی میں آہد بھی سنتا ہوں اس کو میرے رزق بھی دیتا ہوں اس کی عبادت ہم دیکھتے ہیں پتھروں سے پودے نکلا کریں ایسی مخلوق ہیں اللہ کی کتنی مخلوق ہیں سب کو اللہ کھلاتا ہے لیکن اس مال کی محبت کا دل میں آنا انسان کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے مال کی وجہ سے انسان بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے کئی ساتھوں سے ملاقات ہوئیں معلوم ہوئے بھائی کیا حال ہے فرمایا حال تو برا ہے پوچھا گئے کیا مسئلہ کیا ہے فرمایا میرے بھائی نے میرا اتنا مال کھایا جائیدات کی وجہ سے لڑائی چھوڑے میراز کا مال ہو وہاں پھر چھوڑے فلانے میرے اتنا حص دینا چاہیے حصے تقسیم شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگائیں اللہ کے رسول کے طریقے مطابق زندگی گزاریں یقیت مانیں آپ کی زندگی بدل بھی جائے گی زندگی میں آپ کو خصوص بھی نظر آئے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مال کی محبت دیر سے نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا نلحبتل اللہ رب العالمین